شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالقسق رسول اللہ و السلام و علی رسول اللہ و بعد آج بہتاریخ ساتھ نو دوہزار انیس القواعد الاربع شیخ علیہ السلام محمد رنجل وحاب رحمہ اللہ کی مختصر سی کتاب کی توضیح کے لیے یہ تیسری غالباً یہ تیسری مجلس ہے مولف رحمہ اللہ نے اس عظیم الشان کتاب کے اندر چار اہم قواعد اور غوابط کا تذکرہ کیا ہے اور چار قواعد ذکر کرنے سے پہلے کچھ اہم بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا تذکرہ پچھلی مجلسوں میں پچھلی بفتگو میں کیا گیا ہے آخری مجلس کی آخری بفتگو شرک سے متعلق تھی کہ شرک اگر کسی عمل کے اندر آ جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی عجر اور کوئی فائدہ کرنے والے کے لیے باقی نہیں رہتا ایسے جیسے کی نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت اور وضو کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نماز ہم ادا کرنی چاہیں تو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے اس نماز کی صحت کے لیے کہ وہ انسان باوضو ہو اگر باوضو ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز قابل قبول ہے اور اگر بغیر وضو کے وہ شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی نماز تو ادا کرے گا پر قبول نہیں ہوگی یہ بات پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئی اور چونکہ یہ معاملہ شرک کا تھا اور اس کی خطورت کا تھا اس لیے شرک کا مفہوم بھی واضح کیا گیا کہ شرک ہے کیا چیز جا رشائین من حق اللہ لغیرہ کہ رب کریم کے حقوق بہت زیادہ ہیں بندوں پر تو وہ حقوق اللہ رب العالمین کے کسی اور کو دیے جائیں یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی کو دیا جائے سارے ہی حقوق دوسروں کو دیے جائیں یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی اور کو دیا جائے رب کریم کے بہت سارے حقوق ہیں کسی بھی حقوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی لیے سمجھنا یا اس کی لیے سرب کرنا یہ شرک کہلائے جاتا ہے کون سے شرک شرک اکبر شرک جلی شرک اکبر جو بھی نام دینا چاہیں شرک اکبر بندوں کی زندگی میں بندوں کی زندگی میں اگر آ جائے تو اللہ رب العالمین اس شرک کی وجہ سے اس کے جتنے بھی آمال ہیں سارے آمال کو اکارت اور بیکار کر دیتا ہے لیکن وہیں پر ایک شرک اور بھی ہے جس کی وجہ سے سارے آمال اکارت اور بیکار نہیں جاتے تو کون سے شرک ہے شرک اصغر شرک اصغر میں نے پچھلے درس کے اندر دونوں کے درمیان فرق دونوں کے درمیان فرق کرنے کا ایک معاملہ میں نے ذکر کیا تھا دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے کیا ہے اور یہ رب کے حقوق میں سے حق ہے اس کے ذریعے سے اصل ایمان جو کی بنیاد ہے ایمان کی بنیاد ہے اصل ایمان باقی رہتا ہے یا اصل ایمان بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے اگر یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ اصل ایمان یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور اگر اصل ایمان نہیں بلکہ کمال ایمان جاتا ہے ایمان کا کمال اگر اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے ان سب کے تعلق سے کچھ تفصیلی بات ہیں کشلے درس کے اندر آ چکی ہیں آج کے اس درس میں قائدہ ذکر کرنے سے پہلے کہ ان سب قوائد اور ذوابط کو جو چار اہم قوائد ہیں مؤلف نے ذکر کیوں کیا ہے اس سے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں ان سارے قوائد اور ذوابط کو مؤلف نے اس کتاب کے اندر کیوں ذکر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کون سا نتیجہ ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ جاننے کی چیز ہے تو یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس دین کی معارفت اور جانکاری مقصود ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے پہلی چیز کیا ہے اس دین کی معارفت اور جانکاری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے یہ پہلا مقصد ہے ان اہم قوائد اور ضوابط کے بیان کرنے کے پیچھے اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یعنی مکہ کے کفار اور مشرقین ان قوائد کے پیچھے ان کے حالات کی معرفت ان کے احوال کی معرفت اور جانکالی مقصود ہے یہ دو اہم اور بڑے مقاصد ہیں ان ضوابط اور قوائد کے بیان کرنے کے پیچھے اور مولف نے کہا القوائد الاربع اور قوائد جمع ہے قائدہ کی قائدہ کہتے ہیں اساس اور بنیاد کو قائدہ کسے کہتے ہیں اساس اور بنیاد اس کو قائدہ کہہ جاتا ہے گویا کہ مولف یہاں تفصیلیں ساری باتیں یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں بلکہ کچھ اہم اور بنیادی چیزوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے جو بہت اہم اور بنیادی ہیں ان کو ذکر کرنا چاہتے ہیں سارے مسائل نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں اہم اور بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کی حیثیت اساس کی ہے بنیاد کی ہے اساس کے معنی ہے بنیاد کی ہے تو جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں مسائل ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مولف نہ کہ ان کے سارے مسائل یہ تو قائدہ کا ایک مفہوم ہے جو مولف نے یہاں مراد لیا ہے قائدہ بول کر کبھی کبھار ایک کلی زاگتہ مراد لیا جاتا ہے قوائد جمعہ قائدہ کی کلی زاگتہ ایسا کلی زاگتہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور ہر ایک جزئیہ اس کلی زاگتے سے جڑا ہوا ہے یہ عام طور پر کہا کلی زاگتہ مراد لیا ہے قائدہ اور قوائد بول کر کے اس طرح کے معانی مراد لیا کرتے ہیں جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور وہ کلیمہ بول کر یہ سارے جزئیات اور اس کے سارے پہلوں اس کے اندر داخل ہو جائیں اور مراد لے لیا جائیں اب جیسے آپ لفظیں انسان جب بولتے ہیں تو انسان بولنے کے بعد ابو بکر، عمر، رسمان، آلی، سارے صحابہ، تابعید، بعد کے لوگ اب جو موجود ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں یہ سب اس کے اندر یہ سب اس کے جزئیات ہیں اس کے افراد ہیں ایک کلیمہ آپ نے کہا تو گویا کہ ایک ایسا کلمہ آپ نے ذکر کیا ہے جس کے اندر بہت سارے جزئیات ہیں ایک ایک کا نام نہ لے کر کے آپ نے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا کہ اس میں سب داخل اور شامل ہو جائیں ایسے ہی مسائل کے اندر بھی کچھ چیزیں بطور زادتہ اور قانون کے ہوتی ہیں کلی قانون عام قانون کے طور پر ہوتی ہیں کہ اس قانون کے تحت میں بہت سارے جزئیات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا رشتہ اسی سے جا کر کے ملتا ہے تو یہاں جو اہم رشتہ ہو سکتا ہے وہ توحید کا ہو سکتا ہے شرک کا ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے جزئیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں دعا کرنا اللہ رب العالمین سے توحید ہے نماز پڑھنا توحید ہے اللہ رب العالمین کیلئے نماز پڑھنا توحید ہے اور بہت سارے عبادات ہیں یہ سارے کے سارے عبادات اب اللہ رب العالمین کیلئے کرے یہ کیا ہے ست توحید گویا کی ایک کلمہ آپ نے کہا قائدہ اور زادتہ کے طور پر اور اس کے تحت میں بہت سارے اجزاء اس کے داخل اور شامل ہو جاتے ہیں آئیے اب ذرا ان قوائد کو پڑھا جائے پہلا قائدہ انت علما آپ جان لیں انت علما پہلا قائدہ یہ ہے کہ آپ جان لیں ان الکفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا کیا ان کی حالت تھی وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا ان کی کیا حالت تھی مقرون بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْخَالِقِ وہ اقرار کرنے والے تھے وہ اقرار کر رہے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے خالق میں نے پیدا کرنے والا اور بھی کچھ صفات آپ نے ذکر کیے ہیں جو میرے نسخے میں نہیں ہیں المحی الممیت آپ نے ذکر کیا الرازق کہ اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی زندہ کرنے والا اللہ ہی مارنے والا تو مارنے اور جلانے والا اور روزی دینے والا پیدا کرنے والا یہ سب کون ہے اللہ رب العالمین کی ذات ببرکات آگے ہیں المدبر المدبر تدبیر کرنے والا تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے جو لوگوں کے معاملات کو لوگوں کے حالات کو ان کی ضرورتوں کو ان کے مسائل کو حل کرنا انہیں نفع اور نقصان کے اعتبار سے ان کی جو چیزیں ہیں اسے پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے یہ ان کی حالت ہے کس کی کفار مکہ کی کفار مکہ کی یہ حالت تھی آگے مولی فرماتے ہیں وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اس ایمان کے باوجود اس ایمان کے اس اقرار کے باوجود کہ اللہ خالق مالک رزق ہے اس ایمان کے باوجود ان کا یہ عمل کافی اور شافی نہیں ہوا کہ انہیں دائرے اسلام میں اسلام نے داخل مانا ہو یعنی اس کے بیس پر ان کو مسلمان نہیں مانا گیا وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ اور یہ کی اس اقرار نے انہیں دائرے اسلام میں داخل نہیں کیا یعنی اس کے بیس پر مسلمان نہیں ہوئے یعنی اتنا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لئے یعنی یہ ماننا کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے حاکم ہے مدبر ہے محیع ہے ممیت ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لئے خاص کرنا اس کے لئے اقرار کرنا اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہ ماننا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایمان ہے پر یہ کافی نہیں ہے یہ ایمان اس قدر ایمان کسی بھی کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرنی کیلئے وَدْدَلِلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ ان کی یہ حالت تھی اس پر دلالت کرنے والی قرآن مجید کی یہ آیتِ کریمہ ہے مولف نے ایک ہی آیتِ کریمہ یہاں ذکر کی ہے جبکہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس میں اور تفصیل کے ساتھ ان کی یہ حالت بیان کی گئی ہے یہ آیتِ کریمہ سورہ اونس آیت نمبر اکتیس ہے قل آپ ان سے کہیے مَن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کون ہے جو آپ کو آسمان اور زمین سے روزی فراہم کرتا ہے اَمَّن يَمْلِكُ السَّمَّعَ وَالْأَوْصَارِ یا پھر کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہو کون ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وہ کون ہے جس نے زندے کو مردے سے پیدا کیا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِن الْحَيِّ اور وہ کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے یہ تو خیر سارے لوگ جانتے ہیں اور جس سے پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر روح ہے حیات سے انما حیات سے پر جو اس کا بچہ ہے وہ حیات سے نہیں ہے روح اس کی نکالی جائے چکی چوتھے مہینے کے اندر روح ڈالی گئی اور جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو بچہ پیٹ سے نکلا پر اس کے اندر روح نہیں تھی یعنی اس کا وقت پورا ہو چکا اور وہ مئیت کی فیہرست میں آ گیا اومئی یو در بیو الامر اور کون ہے جو سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے کون ان سب کے جواب میں مکہ کی یہ کفار ایک ہی بات کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتے فقل جب آپ نے رووویت کو مان لیا کہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے دائرے اختیار میں ہے فقل افلا تتقو تو آپ کو کیا ہوا جب اللہ کے افعال کو اللہ کے لئے خاص کرتے ساری نعمتیں ساری کائنات جو رب کریم نے بنائی ہیں اس کو تم مانتے ہو تو اتنے بڑے محسن کے آگے تم اپنے افعال کو اس کے لئے خاص کیوں نہیں کرتے فقل افلا تتقون تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے یعنی اپنے افعال کو اللہ کی رضا کے لئے خاص کیوں نہیں کرتے جب تم نے ایک حصہ مان لیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی کاری گری ہے اس میں کسی کو شریک اور ساجی نہیں کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اتنے بڑے محسن جس کے احسان کے ذرے ذرے سے ہم مستفید ہوئے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ایسے میں ہم اپنے افعال کو اس رب کی رضا کے لئے خاص کیوں نہیں کرتے تقاضی تو یہ تھا وَحَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ تو اللہ رب العالمين نے اس طوب پر انہیں سمجھایا یہ ہوا پہلا قائدہ جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے اگر غور کیا جائے تو اس قائدے کے ذکر کرنے کے پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا اس قائدے کے بیان کرنے کی پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا ہے نمبر ایک اس بات کا تذکرہ کرنا کہ وہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا وہ توحید روحویت کے قائل تھے پہلی بات یہ بیان کرنا مقصود ہے اس ذابطے اور قائدے کے پیچھے کہ کفار مکہ توحید روحویت کے قائل تھے اور توحید روحویت کا بیان گزر چکا ہے کی نہیں آ چکا ہے کسے کہتے ہیں توحید روحویت ذکر ذکر کی گئی تھیں وہ سب اس کے اندر داخل اور شامل ہو گئی یعنی افراد اللہ فی ذاته و افعال یہ توحید روحویت ہوا افراد اللہ فی ذاته و افعال رہی تو اس ذاته کے بیان کرنے کے پیچھے یہ پہلا مقصد مولف کا تھا کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ کفار مکہ توحید روحویت کے قائل تھے توحید روحویت کے وہ قائل تھے اور توحید روحویت کہتے ہیں افراد اللہ تعالی فی ذاته و افعال ایک اللہ کو اور اس کے تمام افعال کو اس کے لئے خاص ماننا کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں تو اس بات کا اقرار مکہ کے کفار کیا کرتے تھے یہ دراصل پہلا مقصد ہے مؤلف رحمہ اللہ کا اس دابطے کے پیچھے نمبر دو یہ بیان کرنا مقصود ہے کی اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار اکیلا توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا توحید ربعیت کا اقرار اکیلا دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافی اور شافی نہیں تھا نیز اس کی وجہ سے ان کا خون محفوظ نہیں ہوا یعنی ان سے جنگے لڑی گئی پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا یعنی اس ایمان اور اقرار کے باوجود ان کا خون محفوظ نہیں ہوا بلکہ پیرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا ان سے جنگے لڑی کیونکہ صفت کفر ان کے اوپر قائم رہا باقی رہا صفت کفر ان کے اوپر باقی رہا یعنی وہ پہلے بھی اس وس کے باوجود کفار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی وہ اس پر قائم اور باقی رہے اور اس کے پیچھے ان دونوں مقاصد کو بیان کرنے کے پیچھے جیسے اب یہ دونوں مقصد آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو ان دونوں مقاصد کے پیچھے مؤلف نے ثابت کرنے کے لئے جو آیت کریمہ سورہ رونس کی اختیار کیا جیسا کہ آپ نے ابھی سنا قُلْ مَيْا رَزَقُكُمْ تو یہ آیت کریمہ دونوں توحید پر دلالت کر رہی ہے مؤلف نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ کی دلالت اس لئے انتخاب کیا مؤلف نے اس آیت کو کیونکہ اس آیت کریمہ کی دلالت دونوں ہی توحید پر ہے جس کا اقرار کرنا کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے دونوں ہی توحید سے براد توحید روحید جس کا وہ اقرار کرتے تھے جیسا کی اس کی صراحت موجود ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ اور وہ توحید جس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا اس کے اندر اس کی تربی اشارہ موجود ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ پیش کر کے مؤلف نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ان دونوں توحیدوں کو کوئی بھی شخص نہیں مانتا اس وقت تک وہ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اس منعات پر اس آیت کریمہ کا اندخواہ ہوگی ہے جس نے توحیدِ علویت کا اقرار کیا لا محالہ وہ توحیدِ اسمہ اور صفات کا اقرار کرے گا کیونکہ توحیدِ علویت نام ہے کس چیز کا ہر قسم کے عبادت اللہ کیلئے خاص کرنا دیکھیں عبادت ایک جز ہے عبادت ایک جز ہے مکمل نہیں ہے اور اہم ترین جز ہے وہ جیسا کہ گزر چکا جی تمام حقوق کو اللہ کیلئے خاص کرنا تمام حقوق کو اللہ کیلئے خاص کرنا تو جب تمام حقوق اللہ کیلئے خاص کریں گے تو اس میں عبادت بھی داخل ہو جائے گی داخل بھی شامل ہو جائے گی لیکن اگر تمام حقوق نہ کہہ کر کے آپ نے عبادت کہا تو عبادت کے علاوہ جو حقوق ہیں عبادت کے کلمے میں داخل نہیں ہوں گے تو خاص معنی ضرور ہے اس کا توحید کا پر مطلق اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سارے حقوق جتنے بھی اللہ کے حقوق ہے وہ سارے کے سارے حقوق اللہ رب العالمین کے لئے خاص کرنا تو یہ تو توحید ہوا لیکن توحید علوہیت کیا ہوا یہ تو توحید کا معنی ہے توحید علوہیت یہ تو توحید کا معنی ہے افراد اللہ بحقی یہ توحید توحید کا معنی ہے یا افراد اللہ بالعبادہ یہ توحید کا خصوصی معنی ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکے معنی مقہوم کیا ہے توحید علوہیت یعنی اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو مختصر لحظوں میں کیسے واضح کریں گے جیسے کہ ربوبیت آپ نے واضح کیا جی بلکل یہی معنی ہے افراد اللہ تعالی بحقی افراد العباد یہ توحید علوہیت وہ توحید کا تعریف تھی اور یہ توحید علوہیت افراد اللہ تعالی بحقی بی افعال العباد یہ علوہیت ہے یعنی اس کو اپنی زبان میں کیسے کہیں گے کہ بندے اپنے تمام کاموں کو اپنے تمام افعال کو اللہ کے لئے خاص کر دیں بندے اپنے تمام افعال اور اپنے تمام کاموں کو کس کے لئے خاص کریں اللہ رب العالمین کی لئے خاص کر دیں کیسے کر کے ذرا بتائیں کیسے خاص کریں گے اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لئے خاص کرنا یعنی جو کچھ بھی بندہ کرے یا کہے ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا ہو آ جائے گا اس میں کیونکہ رب نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اسی کو کرے گا جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں کو نہیں کرے گا تو اللہ کے کہے کے مطابق اللہ کے فرامین اور اس کی چاہت کے مطابق بندہ اپنے افعال کو ڈھال دے تو یہ علوہیت ہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کیا پسند کرتا ہے کہ اس کو کروں اور کیا نا پسند کرتا ہے کہ اس کو نہ کروں یہ تو ہی دو علوہیت ہے وہ زمنان آئے گا زمنان آئے گا لیکن ابھی علوہیت کا ایک مفہوم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توحید علوہیت کیا چیز ہے توحید علوہیت کیا چیز ہے اور کیسے ہماری زندگی کے اندر وہ توحید علوہیت آتی ہے اب ایک شخص اپنی نجی زندگی کے اندر دیکھیں نجی زندگی کے اندر اب جیسے شادی ہو گئی بچے نہیں شیخ نے بھی زگر کیا تو اب بچوں کے تعلق سے اسے کیا کچھ کرنا ہے ظاہر سے بات ہے کبھی آدمی صحیح کام کرتا اور کبھی غلط تو اس کا اپنا جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کام کرتا ہے جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے تو وہ توحید علوہیت پر آئم ہے اور اگر ان کاموں کو بھی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتا ہے جن کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی تو توحید علوہیت سے اسی کے بقدر وہ دور ہو گیا کیونکہ وہ ایسی چیزیں کرنے لگا ایسی چیزیں کہنے لگا ایسی چیزوں کا عقیدہ اپنے دل دماغ کے اندر بٹھانے لگا کہ جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی تھی تو گویا کہ اپنا عقیدہ یہ بھی بندے کا فیل ہے نا اور اپنا اپنی عبادتیں اپنی باتیں اپنے کام ان ساری چیزوں کو یعنی جس کا تعلق دل سے ہے اور جس کا تعلق زبان سے ہے اور جس کا تعلق انسان کے بقیہ آزا اور جوارے سے ہے ان ساری چیزوں کو رب کے حکم کے مطابق اگر بندہ کرنے پر قادر ہو جائے تو اس نے توہید اولوہیہ کمکون سمجھ لیا دونوں داخل ہو جائیں گے یعنی پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق ڈھال دے ہاں اس میں درجہ بن دیا ہے اس میں درجہ بن دیا ہے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے آنے سے جو ایمان کا اساس ہے وہ ختم ہو جائے گا ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اساس تو باقی رہے گا پر اساس کی اوپر جو کمال ہے وہ متاثر ہو جائے گا لا ازن الزان احین ایزن وہ مؤمن حالت ایمان کے ساتھ کوئی بندہ زنا نہیں کرتا تو ایمان باقی وہ مؤمن ایمان تو باقی ہے لیکن ایمان کے بقا کے ساتھ ساتھ جو کمال درجہ کا ایمان تھا وہ باقی نہیں رہا تو ایسا عمل جو انسان کی زندگی میں آئے اور اس کی اساس متاثر نہ ہو اساس باقی رہ جائے اساس کے اوپر کا جو حصت ہو متاثر ہو جائے تو یہ جو درجہ بندیاں ہیں یہ سب تحید و علوہیت کے حصوں میں سے ایک حصہ تو خیر مقصود یہ ہے یہاں پر کہ بندے اپنے سارے فعال کو سارے اقوال کو سارے کاموں کو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا اور خشنودی کے لئے خاص کر دیں اگر ایسا کر دیتے ہیں تو یہ توحید علوہیت ہوگا اگر ایسا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو وہ توحید علوہیت کی منافع ہوگا یہ ہوا پہلا ضابطہ جو ذکر کیا گیا مولف نے ایک ضابطہ ذکر کیا اور وہ ضابطہ یہ کہ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ توحید روبیت کا اقرار کرتے تھے اسے مانتے تھے پر ان کا توحید اور روبیت کا اقرار کرنا ان کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں تھا یعنی آج بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی اگر یہ حالت رہے گی جو کی ان کی حالت تھی تو اس حالت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا اگر یہ حالت یہ صفت کسی کے اندر بھی پائی جائے گی جو صفت کی ان کے اندر تھی آج بھی اگر یہ موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا یعنی اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت جو کمیاں ان کے اندر تھی ان کمیوں کو پوری کرنے کی ضرورت آئیے اب ایک اور ضابطہ بھی لے لیتے ہیں دوسرا قائدہ دوسرا دوسرے قائدے میں معلی فرماتے ہیں اَنَّهُمْ يَقُولُونَ یا ہم ان کی طرف نہیں متوجہ ہوئے مگر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کیلئے اور ان کی شفاعت کیلئے کہ ان کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے یعنی دو مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو پکار رہے تھے کیا دو مقصد تھے ایک مقصد تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں اور دوسرا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین کی یہاں وہ ان کی سفارش کر سکیں اس لئے یہ ان کی طرف متوجہ تھے اور انہیں پکار رہے تھے تو دنیا کے اندر قفار مکہ نے معبودان باطلہ کو جو پکارا یا ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اس لئے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ نفع و نقصان کے یہ مالک ہیں کبھی نہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں ایسا کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے لیکن اللہ رب العالمین تک پہنچنا اللہ کے نزدیک ہونا یہ ہم جیسے گنہگاروں کہ ان سیاہ کاریوں کے ساتھ میں ممکن نہیں ہے یہ اچھے اور نیک لوگ ہیں صالح لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں یہ ان کی سوچ تھی دوسرا مقصد کیا تھا کہ اگر ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ ہمارے لئے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں گے یہ دو باتیں مولف نے یہاں ذکر کی اور دونوں کی دلیلیں بھی انہوں نے ذکر کر دیا قرآن مجید کی آیت کریمہ سے پہلی کی دلیل اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدوهم الا لیقربونا الى اللہ ذلفا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اولیاء بنایا اولیاء جماع ولی کی ولی معنی دوست وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو ولی اور دوست بنایا ما نعبدوهم اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اللہ لیقربونا مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کی قریب تک ہمیں پہنچا دیں اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیں ہمارے اور رب کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے ہمیں نزدیک کر دیں ہمارے رب سے ظلفہ معنی قربت اس کے معنی بھی قریب کرنا یعنی ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب ترین مقام تک مہنچا دیں ان اللہ یحکم بینہ یقینا اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فیما ہن فیہی اختلفون جن چیزوں میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرہ ہو جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ صحیح راستے کی ہدایت نہیں اتا فرماتا یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت اور ان کی بندگی کرتے تھے آیت 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 اور سبب بن جاتی ہے اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اس مالک اور اس خالق جس نے اسے پیدا کیا ہے جھوٹ ہے کیا چیز خلاف واقع کو جھوٹ کہا جاتا ہے یعنی قذب جو کہا جاتا ہے خلاف واقع کو یعنی جو چیز عمر واقع میں جیسی ہو وہ ایسا نہ ماننا تو عمر واقع میں چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو یہ عمر واقع ہے اور جھوٹ یہ ہے خلاف واقع کی دیا ہوا تو اس کا کھائیں روزیاں اس کا استعمال کریں نعمتیں سب اس کی طرف سے ہوں اور اور گن کسی اور کا گائیں یہ خلاف واقع ہے اور کفار یعنی ناشکرہ یعنی جس کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان شکر بھی اسی کا ادا کرے کس کا منعم حقیقی کا اللہ کی طرف سے آنے آنے والے سارے انعامات کا کسی اور کی طرف سے کچھ بھی نعمت آنے والی نہیں ہے کسی کے پاس اس کے باوجود بندہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس سے لو لگانے کے بجائے اس کی عبادت کرنے کے بجائے اس کی بندگی کرنے کے بجائے وہ آوروں کی بندگی کرتا ہے کہ جو ذرہ برابر کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے یہ ناشکری کی انتہا ہے اس لئے کفار موالغے کے سیغے کے ساتھ یہاں عبیر کیا گیا یہ تو دلیل ہو گئی پہلے مسئلے کی پہلا مسئلہ یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا مقصد جو ان کا اپنا مقصود تھا اور دوسرا جو ان کا مقصود تھا کہ انہیں سفارشی مل جائے رب کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں کوئی ملے جو ان کی سفارش کر سکے اور اس کے لئے جو دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ ہی نفع وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں عبادت کرنے کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں ہا اولائے شفاء اُنَا اِندَ اللَّهِ ہم اس لئے ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی ہمارے لئے بن سکے سفارش کر سکے یہ دونوں مقاصد جو ان کی عبادت کے پیچھے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دونوں مقاصد کو ان کی عبادت کے پیچھے بیان فرمایا یعنی اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصل نہیں تھا آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ سے لو لگاتی ہے وہ چاہے مردہ ہی کیوں نہ ہو زمین میں دفن کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ لو لگاتے ہوئے یہی چیزیں وہ اپنی زمان سے ادا کرتے ہیں کیا سفارشی اللہ سے نزدیکی ہم گنہگار ہیں ہم خطاکار ہیں ہم سیاہکار ہیں اور آپ اللہ کے پہنچے پہنچائے ہیں سیم وہی کہانی جو اس زمانے میں موجود تھی اور جس کو بیس بنا کر کے انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا وہی سارا بیس آج بھی لوگوں کے دنمیان موجود اور اسی کو بیس بنا کر کے انسان کہ میں خطاکار میں سیاہکار میں کسموں سے اللہ رب العالمین کو یاد کروں اور کہا کیا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا علیہ نفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کو پکارو اور کس قدر آپ نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہوا ہے تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو کر کے رب سے تم اپنے براہوں کی معافی مانگو تو اللہ رب العالمین تو انہیں اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے اور یہ انہیں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان کر کے اس کے لئے عبادت کو خاص نہیں کر رہے ہیں تو دراصل یہی چیزیں آج بھی موجود ہیں اور باقی ہیں دو باتیں مولیف نے اس مناسبت سے اور بھی ذکر کر دی ہیں پہلی بات تو یہ ذکر کر دی شفاعت کا نام سفارش کا نام آیا تو یہ ذکر کر دی کہ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے ایک سفارش وہ جس کا قرآن نے انکار کیا ہے یعنی ایسی سفارش نہیں ہونے والی ہے جس کو شفاعت منفیہ سے مولیف نے تعبیر کیا ہے سفارش کی دو قسمیں نمبر ایک وہ سفارش جو نہیں ہونے والی ہے یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی سفارش ہو نمبر دو وہ سفارش جو ہونے والی ہے یعنی وہ سفارش ہوگی تو سفارشیں دو ہیں ایک منفی اور دوسرا مصبت یعنی ایک کا وجود ہے اور دوسرے کا وجود نہیں ہے پھر آگے بڑھ کر کے مولیف نے اس کی بھی ہلکی سی وضاحت فرما دی کہ منفی شفاعت منفی شفاعت کیا ہے یعنی وہ سفارش جس کا اللہ نے انکار کیا ہوا ہے یہ سفارش کون سی ہے کہ یہ وہ سفارش ہے جو اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے ایسی چیزیں کہ جسے دینے پر اللہ ہی قادر ہے کوئی ایسی چیز اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے کہ وہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا وہاں سفارش نہیں ہو سکتی وہاں سفارش نہیں ہو سکتی یہ سفارش ممنوع ہے وہاں اللہ ہی سے سفارش کی جائے سکتی اور دوسروں کی سفارش وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ممکن نہیں ہے اور اس کا تذکرہ سور بقرہ کے اندر جو آیت کریم مولف نے پیش کی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ایاتی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلطن ولا شفاعہ یعنی قیامت کے روز لا شفاعہ سفارش نہیں ہوگی سفارش نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ وہ دن آئے اچھے اچھے کام کر لو اور وہ سفارش جس کا ثبوت ہے جو ہونے والی ہے یہ کون سی ہوگی یہ وہ سفارش ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ سفارش ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے سفارش مانگی جائے وہ قیامت میں سفارش چلے گی جو سفارش اللہ سے مانگی گئی ہے وہ سفارشیں قائم رہیں گے اور جو سفارشیں اللہ کے علاوہ سے مانگی گئی ہیں جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے وہ نہیں ہوں گی اور اسی کا تذکرہ سور بقرہ میں ایک اور جگہ فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے یعنی کوئی نہیں اس کے تحت میں کچھ اور بھی گحتگو ہے تھوڑی وضاحت والی گحتگو یہ جو بات دوسرے قائدے کے اندر مولیف نے ذکر کی ہیں تو تھوڑی سے اور گحتگو ہے جو آنے والے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی